یہ عدد پوری نہیں ہوئی تھی نکاح ہو گیا کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا کس مفتی نے پڑھایا چاہو اس مفتی کو کٹیرے میں کھڑا کرو اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین گھر کے بھیدین لنکر ڈھائی ہے ہوا دراصل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بشرا بی بی سے شادی ہے اس کو شروع دن سے متنازع بنا کے رکھا گیا تھا اس کو شروع دن سے اس پر باتیں کی جاتی تھی اس پر جملے فکریں کسے جاتے تھے اس پر تنقید بھی کی جاتی تھی اور ایک بات جو بہت زیادہ اجاگر کی جاتی تھی وہ جو افواہوں میں تھی اس کی تصدیق ہوئی ہے تصدیق کیسے ہوئی ہے میں آپ کو بتا آتا ہوں افواہ کیا تھی افواہ یہ تھی کہ بشرا بی بی ابھی اپنے مدت عدد میں تھی کیونکہ خاور مانکہ صاحب کی وہ پہلے اہلیہ تھی ان سے انہوں نے طلاق لیا اور ان سے طلاق لینے کے بعد بشرا بی بی نے عمران خان سے شادی کی تو لہٰذا ہوا یہ کہ بشرا بی بی اس وقت عدد کے زمانے میں تھی جب ان کا عمران خان سے نکاح پڑھوایا گیا لہٰذا یہ نکاح فاسق ہے اور بعد نے اڑتی اڑتی خبریں یہ بھی آئی تھی کہ پھر نکاح دوبارہ پڑھوایا گیا کیونکہ اس بات کا احساس اس وقت نہیں ہوا کہ یہ غلط کام ہے حالانکہ دیکھا جائے تو مشرا بی بی جو ہے وہ ایک صوفی خود کو صوفی شخصیت یا پیرنی خود کو کہلواتی ہیں اور وہ ان کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے اور عمران خان بھی جو ہے آپ کو نوٹ کیا ہوگا اپنی ہر تقریر کا آغاز جو ہے وہ ایہ کا نابدو وہ ایہ کا نستائن سے کرتے ہیں اور اسلامی بات کرتے ہیں اور ان کے جو عمران خان صاحب کچھ ساتھی ہیں وہ ان کے اسلامی ٹچ کا بھی مشورہ دیتے رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی تذبیع ہوتی ہے یہ بیسک نالج جو اسلام کا ہے یہ تو ان کے پاس ہو گئی سہی نا کہ عدت میں آپ دوسرا نکاح یا کہیں اور نکاح نہیں کر سکتے تین مہینے عدت کے جو گزارنے ہیں وہ گزار نہیں ہوتے لیکن ایسا ہو گیا ایسا ہوا اس بات کی صرف ایک افواہ تھی لیکن اب یہ بات بقاعدہ طور پر اس بندے کے مو سے نکل رہی ہے جس بندے نے عمران خان اور مشہ بی بی کا نکاح پڑھوایا تھا ہو سکتا ہے آپ بہت جلد کیونکہ جو جس کو فالو کرتا ہے وہ اس کے بارے میں غلط بات سن نہیں سکتا آپ مجھے تو گالیاں دہی رہوں گے نیچے کیونکہ بعض دنوں کے زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی یہ رکھی ہوتی ہے کہ وہ کچھ اچھی بات تو کر نہیں سکتے صرف گالیاں ہی دے سکتے لیکن آپ ان مفتی صاحب کو بھی گالیاں دیں گے ابھی تھوڑی دیر تک جب میں آپ کو ان مفتی صاحب کا بیان پڑھ کے بتاؤں گا اب یہ بیان اب یہ مفتی صاحب بسیکلی ایک تو تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں مطلب خالی یہ نہیں کہ کسی بھی محلے سے کسی بھی علاقے کے نکاح خواہ کو یا امام مسجد کو اٹھا کر لے آئے تھے اور نکاح پڑھوا لیا تھا یہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں اور کور کمیٹی کے ممبر ہیں مفتی صاحب جنہوں نے نکاح پڑھوایا تھا اور گواہان میں ظلفی بخاری اور آن چودری بھی تھے تصویریں بھی آپ کو سامنے آپ نے دیکھی ہوئے تصویروں میں کہ دونوں نظر بھی آ رہے ہیں اس وقت جب یہ نکاح پڑھوایا گیا تھا اچھا جناب اب یہ ہوتا کیا ہے مفتی صاحب نے ایک پروگرام میں ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں بیٹھ کے اس بات کا اعتراف کیا وہ کہتے ہیں پہلے نکاح کے وقت بشرا بی بی عدت میں تھی انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ ان سے یہ بات چھپائی گئی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے یہ بات بتائی نہیں گئی تھی کہ یہ عدت میں تھی لہذا یہ کام ہو گیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیکن جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے پہلا نکاح فاسد قرار دے دیا اور شریعت کے مطابق عمران خان کا بشرا بی بی سے دوسرا نکاح پڑھایا یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کچھ چھوٹا الزام نہیں ہے کہ ایک ایسا نکاح ہو رہا ہے جو کہ عدت کے دوران ہو رہا ہے اور دو بالغ لوگ نہیں اچھے خاصے میچیور لوگ خان صاحب کی عمر بھی ماشاءاللہ ستر سے اوپر ہے اور بشرا بی بی کی عمر بھی اچھی خاصی عمر تھی پانچ بچوں کی ماں ہیں وہ ایک بیسک سا اسلامی مسئلہ اور وہ بھی ایک ایسے شخص سے جو کہ خود کو روحانی پیشوا کہہ رہا ہے بشرا بی بی کو پنکی پیرنی کہا جاتا تھا وہ آج بھی دمدرود کرتی ہیں ان کے پاس یہ چیزیں ہیں بڑے اسلامی شعور رکھتی ہیں وہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جی بڑے لار عجیب سے یہ ممی ڈیڈی سے لوگ تھے ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ان کو اسلام کا ان سے یہ غلطی ہو گئی بشرا بی بی سے یہ غلطی کیسے ہو سکتی اگر یہ ہوئی ہے تو اور عمران خان سے کیسے ہو سکتی مطلب ہمارا لیڈر ہے یار ہمارا وزیراعظم رہ چکا ہے اس کو یہ بیسک اسلامی مسئلہ نہیں پتا کہ عدد کا وقت گزارنا ہوتا ہے تب نکاح ہوتا ہے آگے وہ کہتے ہیں مفتی سعید نے اسی پروگرام میں آگے اپنے ہاتھ سے تحریر اور دستخت شدہ دستاویس پڑھ کر سنائی جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے مورخہ یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو لاہور کے علاقے ڈیفنس میں عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی کا نکاح بشرا بی بی سے دو گواہوں آن چودری اور سید ذلفی بخاری کی موجودگی میں پڑھایا تھا اب وہ بقیدہ اس بات کو حلفا لکھ کر دے رہے ہیں مفتی سعید کل کو مجھے آپ کو عدالت نہیں بھی لی جانا تو لے کر جائے گا میں لکھ کر دے رہا ہوں آپ کو یہ بات عمران خان کی بشرا بی بی سے شادی کی خبر دینے والے انگریزی اخبار دی نیوز کے ریپورٹر اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کر جا رہا ہوں اس خبر کے یہ تو مفتی سعید کے خالے سے خبر دی جس وقت یہ نکاح ہوا تھا اس وقت کیا ہوا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں صافی عمر چیمہ پنامہ کے سی لے کر آئے تھے انہوں نے لیک کیا تھا بعد اوے بعد میں تحریکہ صاحب والے ان کو گالیاں دینے لگ گئے پتہ نہیں کیوں انہوں نے نکاح کے فوری بات یہ انکشاف کر دیا تھا کہ عمران خان کا بشرا بی بی سے نکاح یکم جنوری دوہزار اٹھاروں کو ہوا اور اس وقت بشرا بی بی عدد میں تھی لہٰذا عمر چیمہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کو طلاق چودہ نومبر دوہزار سترہ کو ہوئی اور ان کی عدد چودہ فروری دوہزار اٹھاروں کو پوری ہوتی تھی دیکھیں نا نومبر دوہزار سترہ میں طلاق پوری ہے اور عدد کی عمر فروری دوہزار اٹھاروں کو پوری ہو رہی ہے لیکن نکاح کب ہو رہا ہے یکم جنوری دوہزار اٹھاروں کو تو دو مہینے پہلے نکاح ہو رہا ہے عمر چیما نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مشرا بی بی کی عددت کو چھپانے کے لیے اٹھارہ فروری کو تصاویر جاری کی گئی اس کا مطلب ہے قزن ہوا نہیں یہ سب کچھ بھولے بھٹکے سے تو نہیں ہوا یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے عددت کے زمانہ عددت میں آپ نے نکاح کر لیا ٹھیک ہے جناب اب بھی ایک مہینہ پڑھا تھا اول تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اتنی جلدی کس بات کی دی خیر ایک مہینہ پڑھا تھا زمانہ عددت میں آپ نے نکاح کر لیا اب آپ نے اس کو چھپانے کے لیے اس کی جو تصاویر ہیں وہ اٹھارہ فروری کو جاری کی ہیں اس کے مطلب ہے آپ کو پتہ تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ غلط کر رہے ہیں اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے مران خان کو نکاح خواہ کو خاموش رکھنے کا چیلنگ درپیش تھا اسی لیے انہوں نے نکاح خواہ مفتی سعید سے اپیل کی کہ وہ میڈیا پر اس حوالے سے کوئی بیان نہ دیں اور آپ دیکھیں اتنے سالنا مفتی سعید نے کوئی بیان بھی نہیں دیا ریپورٹ کے مطابق ایک موقع پر بشرا بی بی کی مطبید خاص فرہ جبین فرہ گگی انہوں نے راز کو راز رکھنے پر عمران خان سے مفتی سعید کی تعریف کی جس پر عمران خان فخر سے بولے کہ آخر وہ ہمارے مفتی صاحب ہیں عمر چیما کے مطابق مفتی سعید نے قریبی لوگوں سے خدشے کا اظہار کیا کہ اگر وہ سچ بتا دیں تو بہت بڑا ڈراما ہو جائے گا وہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے عدد کے معاملے میں جوڑے پر عمران خان اور بشرا بی بی پر اندھا بھروسہ کیا اور یہاں پہ میں ایک اور آپ کوئی مزید کی بات بتاؤں انہی دنوں میں عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں مفتی نیم ملحق اور مفتی سعید ان کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی ناظری جی ہاں وہ آڈیو جو لیک ہوئی تھی نا اس میں دونوں اسی حوالے سے اسی ٹاپک پر بات کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں مفتی سعید اور نئی ملحق مرہوم جو عمران خان صاحب کے بڑے اچھے دوست بھی تھے اس میں خاتون مفتی سعید سے عمران خان کے جو بشرا بی بی کا دوبارہ نکاح ہوا تھا اس کے بارے میں خاتون سوال کر رہی ہے مفتی سعید سے مفتی سعید اس کا جو ہے وہ ہاں میں جواب دے رہے ہیں یعنی مفتی سعید اس پر اعتراف کر رہے ہیں دائرہ اسلام اور جو اسلامی قوانین ہیں آئینی قوانین ہیں اس کے خلاف انہوں نے حرکت کیے عدد پوری نہیں ہوئی تھی نکاح ہو گیا کیوں کہ ہو گیا کیسے ہو گیا کس مفتی نے پڑھایا چاہے اس مفتی کو کٹیرے میں کھڑا کر بہت لمبا گند بن چکتا تھا یہ یہ دیار لکھی کہ پورا ملک نہ کئی اور پہ بیزی ہے جیہا ناظرین یہ آڈیو آپ نے سن لی اپنا بہت بہت خیال رکھے گا چینل کو سبسکرائب پیج کو فالو کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بعد